اسلام علیکم دوستو اگر آپ میسیج کینگ کی مدد سے بلک میں ایسی میس سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے سینڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر میں آر ایڈی کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو کے اندر کچھ نئی اپڈیٹس بھی ہیں اور زیادہ ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر میں کور کروں گا سب سے پہلے دیکھیں جی میسیج کینگ ایک انڈرائیڈ کی اپلیکیشن ہے جس کا مقصد بلک میں ایس ایم ایس سینڈ کرنا ہے ایس ایم ایس آپ through sim بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنا brand name register کیا ہوا ہے تو آپ اپنے brand name سے یعنی through internet بھی ایس ایم ایس سینڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو use آپ نے کیسے کرنا ہے کیا کیا اس کے اندر features ہیں کس طرح یہ helpful ہو سکتی ہے آپ کے ایس ایم ایس سینڈ کرنے کے process کے اندر ایک چیز ابھی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایس ایم ایس ہے یہ ابھی پرانا ہو گیا ہے اب اس کا feedback نہیں ہوا اس کا feedback اتنا نہیں آتا حالانکہ یہ بات نہیں ہے اگر آپ کا message ایسا ہے جو customer کو attract کرتا ہے یعنی کہ آپ کا جو جس customer کو آپ send کر رہے ہیں وہ relevant ہے اس چیز سے جو آپ اس کو sell کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو response ضرور ملتا ہے اور اگر آپ کا data ایسا ہے کہ جو اس customer کے کسی بھی طرح کا نہیں ہے تو وہ اگر آپ خود بھی جا کے اس کو بتا کے آئیں کہ یار یہ ہماری چیز ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ نہیں لے گا لیکن اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ چاہے آپ اس کو sms کریں چاہے whatsapp کریں چاہے اس کو call کریں تو وہ آپ کو response دیتے ہیں اب آتے ہیں application کے طرف application کو ہم نے کرنا ہے open کرنا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے dashboard کے اندر آپ کو مختلف button نظر آئیں گے جس کے اندر آپ کو send sms ہے template ہے process qi show qi report setting inbox اور about us اس application کو جب میں نے design کیا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک تو یہ آسان ہو اور دوسرا اس کے اندر آپ کی input کم سے کم ہو اس کے لیے میں نے سب سے پہلی جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو بھی بندہ sms کر رہا ہوتا ہے تو وہ mostly ایک ہی طرح کا sms یا کچھ sms ہی اپنے customer کو send کرتے ہیں اس کے لیے میں نے option دیا یہاں پہ templates کا یہاں پہ آپ 10 قسم کی templates save کر سکتے ہیں یہ ہر number کے اوپر آپ اپنا message لکھیں اور یہاں سے اس کو update کرتے ہیں یہ آپ کی template save ہو جائے گی دوسرا جو option میں نے اس کے اندر دیا ہے وہ option یہ ہے کہ جب آپ send sms میں آتے ہیں تو آپ easily کوئی بھی template اپنی یہاں پہ select کر سکتے ہیں پہلے template وہاں پہ define کرنی ہے اور پھر یہاں پہ send کرتے ہیں لیکن in case آپ نے یہ 7 number کی ہے اور اس میں آپ chain کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو ختم کریں اور یہاں پہ نیا message لکھ دیں اس campaign کی حد تک جو آپ کا نیا message ہے وہ send ہو جائے گا لیکن 7 number کے اوپر یہی message بارا save رہے گا اب یہاں پہ message تو آپ نے لکھ دیا اب number آپ نے import کرنا ہے اب number جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس مختلف formats کے اندر ہوتے ہیں format سے میری مراد ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس number note pad میں ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس excel کے اندر ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس number آپ کی phone book کے اندر لکھے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مختلف groups بنائے ہوں اپنے contacts کے ان کو آپ send کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں number اور message ہر بندے کا اپنا اپنا ہوگا یعنی کہ excel کے اندر number بھی لکھا ہو اور اس کا message بھی لکھا ہو تو یہ مختلف چیزوں کو ہم نے cover کہیا ہے import source کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس جو پہلا option ہے وہ ہے ہمارا text file کا اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ جب آپ click کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے whatsapp کے ذریعے یا کسی اب مثال کے دور پر یہاں پہ ایک text file ہے یہ آپ کے پاس number آگئے یہ یہاں پہ اوپر آپ کے number آگئے اور اب یہ numbers آپ کے پاس آگئے اب number آپ نے اس کے اندر save کرنے اس save کرنے کے اندر بھی میں نے دو options یہاں پہ رکھے ہیں q1 اور q2 ان دونوں کا مقصد کیا ہے کہ mostly تو q1 چار رہی ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر add کر دی لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے q1 کے اندر بہت زیادہ numbers لگا دی ہیں یعنی ہزاروں میں number لگا دی ہیں اور emergency کے اندر آپ نے کوئی message send کرنا ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ جب تک q1 complete نہیں ہوگی تو آپ نیا message send نہیں کر سکیں گے اس کے لیے اس کے اندر ساتھ ایک q2 کو option ہے آپ یہاں پہ q2 کے اندر add کر دیں number اور اب اس q2 کو آپ separately start کر سکتے ہیں یعنی ضرور نہیں ہے کہ q1 ختم ہوگی تو q2 start ہوگی آپ q2 کو لادہ بھی start کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلے کہ note pad کے اندر number میں نے کیسے لکھنے ہیں جو میری excel کی file ہے وہ کیسے ہوگی یا excel with message کیسے ہوگا تو یہاں پہ copy simple کا option ہے اس پہ کر کلک کریں گے یہ application کے folder کے اندر files کے اندر یہ آپ کے پاس ان کے samples آر رہے ہیں جو test number آپ نے لکھنے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس طرح لکھ سکتے ہیں one by one یعنی ایک message enterprise کر کے دوسرا اور یہ بھی کر سکتے ہیں ایک number اور اس کے بعد comma ڈال کے یا semi column ڈال کے دوسرا number اور تیسرا number جہاں تک آپ نے excel کی ہے تو excel کے اندر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں ایک آنے میں number اور آگے یہ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے excel with message کو use کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ والا format use کرنا ہے پہلے والے خانے کے اندر number ہوگا اور دوسرے والے کے اندر text phone کا پہلے آتے ہیں phone group کی طرف یہاں پہ phone group پہ click کریں گے تو یہاں پہ جتنے آپ کے ہوں گے وہ سارے یہاں پہ آپ کے سامنے آ دیں گے کسی بھی group پہ click کریں گے اور add recipient کریں گے تو یہ اس کے number یہاں پہ آپ کے سامنے آ دیں گے اسی طرح آپ نے q2 کیا تو یہ چار number آپ کے q2 کے اندر add ہوگے جو پہلے number add تھے اس کے ساتھ یہ بھی add ہوگے یہ تو اس کے group کے طرح اگر آپ نے phone book سے search کرنا ہے یہ نہیں کہ مثال کے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ravel pindi کے جو میرے contacts ہیں وہ سامنے آ جائیں تو یہ میرے ravel pindi والے آگے اور یہ add to recipient کیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ q2 پہ click کیا تو یہ 174 numbers یہاں پہ میرے ہوگے ہیں اسی کے اندر ایک اور option بھی مجود ہے اگر آپ کسی بھی phone group کو numbers کو phone group کے numbers کو export کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے کسی بھی group کے اوپر جس طرح پہلے میں نے کیا تھا یہاں پہ click کرنا ہے اور export to text file دو format کے اندر export کر سکتے ہیں 03 آگے number کے ساتھ یا 923 کے ساتھ کیونکہ کچھ لوگ whatsapp marketing بھی کر رہے ہیں تو اس کے لئے ان کو number چاہیے ہوتا ہے 923 اس کے لئے یہ والا option دیا ہے اگر regular number export کرنا ہے پھر آپ اس پہ click کریں تو یہ آپ کے جو application کا folder ہے اس کے اندر آپ کی یہ file آگی ہے ابھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اگر آپ view کریں گے تو یہ وہ number آپ کو export کے اندر نظر آگے تین number سے تینوں کے تینوں آپ کو export میں نظر آگے ہیں اگر excel with message کریں گے تو آپ نے excel with message پیانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جہاں پہ وہ file رکھی ہوئی ہے وہ file آپ نے بتا دینی ہے اب میرے والے case کے اندر کیونکہ میں نے message king کے اندر یہ file رکھی excel with message والی تو یہاں پہ excel number with message یہ two cards ہیں یہ direct queue کے اندر add ہوگئے اس کے اندر web service کا option ہے لیکن وہ کسی اور purpose کے لیے use ہو رہی ہے باقی یہ options کے اندر موجود ہے imports کے حوالے سے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ message send کر رہا ہوں یہ کتنے message count ہوگے کتنے character ہیں تو یہاں پہ 160 آرہا اور SMS count ہوگا لیکن اگر کوئی بڑا ہوگا تو یہ 200 characters ہیں اور SMS count ہوگا یعنی ایک SMS send کریں گے یہ SMS کے برابر آپ کا message send ہوگا اگر imports کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ process queue کے اندر اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ ہمارے پاس queue 1 ہے اس کے اندر 2 record pending اور Q2 ہے اس کے اندر 260 record pending ہیں تو یہ ہم نے queue run کر نی ہے اب یہ جو فارم ہے یہ تھوڑا سا اس کے اندر tricky ہے اس کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ سٹارٹ کرنا ہے number 1 یہ ہے آپ پاس جو سمز ہیں وہ یہاں پہ آجاتی کس سمز سے سینڈ کرنا ہے آپ نے یو فون سے سینڈ کرنا ہے تو یہ بائی ڈیفال یو فون سے سینڈ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے بائی ڈیفال جیز سے ہی سینڈ کرنا ہے تو جیز پہ کلک کر سیٹ میسج اور ایک پارٹ یہ سینڈ ہوا ہے میں فیلحال اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں ایک میسج اور ایک پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج سینڈ ہوا ہے وہ ایک ہی ہے اور جو میسج کے پارٹ بنتے ہیں یعنی ایک میسج ملٹیپل میسج کے برابر بھی ہو سکتا ہے تو چھوٹا سینڈ ہو ہے اگر بڑا سینڈ کریں گے تو دو ہے تین ہے تو آپ بتاتا رہے گا اب اس کے کے لیے اس اپلیکیشن کے اندر کیا آپشن موجود ہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپلیکیشن لے لی ہے تو یہ اپلیکیشن شاید پی ٹی اے سے بھی بڑی ہو جائے گی یا یہ کمپنیز ہے اس سے بھی بڑی ہوگی یا اگر یہ والا نیاز میں کوئی اس ایمیس کاسٹر یوز کرتا ہوں تو اس کے لیے کوئی لادہ پلی سی ہوگی میں ان کو بار بار کہتا ہوں یہ جو اپلیکیشن سی 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 سن کرنا اور آپ سی سن کرنے کے پروسیجر کو آسان کرنا باقی سی سی جلدی جو سی بلک مارکیٹنگ کے لیے آپ کو اس طرح نہیں کرتے کہ آپ نے ایک دن میں آزاروں بندوں کو سینڈ کرنے آپ نے ڈس ساتھ چلنا ہے اور اس حساب سے آپ کو میسیج سینڈ کرنے میں اب اس اپلیکیشن میں خود بھی بتاؤں گا کہ میں سینڈ کی ہیں پچھلے تین چار ماہ میں تو میری سی آج تک کبھی بلا دنی میں فالو کیا کرتا ہوں اب اس کے اندر میں نے ڈیلیئی سیٹنگ آپشن رکھا ہوئی ڈیلیئی سیٹنگ کا مراد یہ ہے کہ ایک دم سے میسج سینڈ کر جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کوئی بلک میسج سینڈ کر رہے ہیں اس لیے دس سے پندرہ سیکنڈ میں پہلا یہ دس سیکنڈ کا پاس کرے گا دوسری مرتبہ گیارہ پھر بارہ پھر 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 واپس دس پھر چلا جائے گا تو یہ تو ایک سے لے جب آپ کے میسج ہوں گے بیس تک تو یہ کام کرے گا دس سے لے پندرہ سیکنڈ تک لیکن جب بیس میسج ہو جائیں گے اس کے جو اس کا پاس ہے وہ تین سو سیکنڈ سے لے پان سو سیکنڈ تک ہے یعنی پانچ منٹ سے لے زیادہ اس کا ہوگا یعنی بیس میسج کے بعد یہ اچھا خاص پاس کرے گا یہاں سے آپ سیم کی جو بلاک جائے اس کو بلکل منیمائز ہو رہا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کسی بلاد نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی میسج آپ زیادہ لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے سسٹم کے اندر آ جاتا ہے کہ ایک ہی میسج زیادہ لوگوں کو سینڈ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے ہر نمبر ایچ میسج سٹارٹ ہر میسج کے سٹارٹ کے اندر ہی میں نے اس کا نمبر بھی ایڈ کر دینا اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا ہو ہے کہ جو بھی آپ سینڈ کرتے ہیں دو سو انیس سینڈ ہوں گے تو آٹومیٹک علی آپ کسی سینڈنگ سٹاپ کر دے گی یہ ایٹومیٹک علی ہے اور جو ڈیلی سینڈ لیمٹ ہے وہ میں نے چار سو پچاس سینڈ کی رکھی ہے اگر آپ کا ایک میسج کے برابر ہے تو یہ چار سینڈ کرے گا اور اگر آپ کا ایک میسج دو میسج کے برابر ہے تو یہ آپ کا سینڈ کرے گا دو سینڈ ملٹیپل پارٹس کے اندر ہے تو چار سو پچاس سینڈ ہو سکتے ہیں اس کو چیننگ کر کے یہ آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ دیکھنا ہے آپ نے ایک کیو کے اندر میرے 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 زیادہ پڑھے میں دو کیو کے اندر ٹرانسفر کرنا تو یہاں آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو سینڈ کرنا ہے یہ جتنے میسج سینڈ ہوتے ہیں اتنے میسج کیو سے ختم ہو جاتے ہیں باقی میسج پڑھے رہتے ایک چیز تو یہ تھی کہ جو میرا مسئلہ حال ہو گیا جب میسج سٹارٹ کر دیتا ہوں میں یہ ذہن نہیں لیے میں نے دیلی سینڈ لیمٹ لگا دی آپ جب بھی میسج آن کریں گے تو وہ آٹومیٹیک لی یہاں پہ سٹارٹ ہوگا آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سینڈ سینڈ ہوگی جو ہی وہ لیمٹ ٹچ ہوگی تو آپ کے میسج سینڈ سٹارٹ ہو جائے ایس ایم ایس کے اندر کیونکہ میری ایس ایم ایس پڑے اور جس طرح آپ اس ایم ایس کا پیکج اگر آپ نے چودان دن کا پیکج لگایا ہوا ہے تو پھر آپ چودان دن کر دیں اگر آپ نے مہینے کا لگایا ہوئے تو کریں گے پھلال میں اس کو کنسل کر دیتا ہوں اور یہ تیسری کیونکہ ہے جنہوں نے پی ٹی ای سے اپنا نام ریجسٹر کر آیا ہو ہے جنہوں ریجسٹرنیٹ سے میسج جاتے ہے اس کے لیے آپ آتے یہ پہ سیٹنگز میں ان لگوں کے لیے جنہوں نے پی ٹی کی ریسیشن کروائی ہوئی ہے یا کروانا چاہتے ہیں انٹین نمبر ہے ہماری والی اپلیکیشن کے اندر ابھی دو سرور یہاں پہ اس کے اندر موجود ہیں بیٹی سرور اور ایسٹی سرور یہاں پہ یوزر آئی ڈی جو آپ کو ملتی ہے وہ لگانی ہے پاسفر لگانی ہے اپنا ماسک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیف کر دیں گے بیلنس دیکھنا ہو ایکسپیاری دیکھنی ہو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف بیزنس ایس ایس کے لئے ہے عام یوزر کے لئے یہ نہیں ہے آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میری کیو کے اندر ایس 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 کتنے پڑے ہوئے تو ٹوٹل ایس ایس دو پڑے ہوئے آپ کے کیو وان کے اندر اب جب آپ میسج سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یار اس مہینے کے اندر میں نے کتنے ایس 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 سینڈ کی ہیں کتنے میسج کے پارٹس میں نے سینڈ کی ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ ریپورٹس کا اپشن ہے یہاں پہ ڈیٹ آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کہتے ہیں سیم ون اور سیم ٹو دونوں بوت سے میں نے کتنے میسج سینڈ کی ہیں دو سینڈ کی ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیم ون سے کتنے کی ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ آگیا لیکن اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ اگر میں اس کو کرتا ہوں سٹارٹ جنوری سے لے کر آج تک میں نے کتنے میسج سینڈ کی ہیں اب ان تین ہزار آٹھ ایس ایم ایس کے اندر جو ایک میسج کتنے میسجز کے یا کتنے ایس ایم ایس کے برابر تھا تو وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ میں نے کرنا ہے اب آپ یہ دیکھئے گا کہ میں نے موسٹ جو ایس ایم ایس سینڈ کی ہیں وہ دو میسج کے برابر تھا اس لیے جو میسج میں نے سینڈ کی ہیں وہ تین ہزار آٹھ سینڈ کی ہیں لیکن اس کے جو ایس ایم ایس کے پارٹس بنتے تھے وہ چھ ہزار چوراسی یہ نہیں کہ 684 SMS میری SIM سے لیس ہوئے ہیں اور اگر میں نے دیکھنا ہو کہ میں نے SIM 2 سے کتنے کی ہے تو یہاں پہ SIM 2 کا آ جائے گا اور یہ میں نے دیکھنا ہو کہ جو branded SMS یا business SMS وہ کتنے سینڈ کی ہیں تو پھر میں یہاں پہ branded SMS پہ کلک کروں گا اوپر یا نیچے تو مجھے یہ پتہ چاہ جائے گا تو یہ report آپ کی یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد اب آگے آ جاتی ہے setting کے بارے setting کے اندر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو میری database چار رہی ہے یہ جتنی بھی ہے یہ اس کے پیچھے ایک database ہے اس کی reporting کی کی ہر چیز میں اور میں نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس database کو یہاں سے میں نے دوسرے موبائل میں لے کے جانا ہے اور جتنے میرے records ہیں کیو کے اندر لگے ہوئے ہیں یا جو میں نے send کی ہے history کی ہے تو وہ ساری میں نے کرنے کے لیے میں نے backup آپ یہ کرنا ہے اور دوسرے والے موبائل پہ جا کے تو میں یہاں سے restore backup کروں گا وہ مجھ سے پوچھے گا کس جگہ کے اوپر آپ کا backup ہے میں backup کا option اس کو بتاؤں گا تو وہ restore کر دے گا فیلال میں اس کو نہیں کرتا یہ restore کرنے کے لیے اور اگر میں یہ چاہتا ہوں میرا پورے کا پورا جو database ہے message king کی وہ reset ہو جائے چاہے queue کے اندر پڑے ہوئے ہیں چاہے send ہوئے ہوئے ہیں تو میں reset database کا button دباؤں گا تو وہ سارے جو database ہے وہ reset ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی settings ہیں settings سے مراد یہ جس طرح یہ آپ نے اپنے servers define کی ہوئے ہیں اسی طرح اگر اور بھی جو اس کے اندر settings ہیں اس کا backup لینے کے لیے آپ نے backup setting کا کرنا ہے اور اسی طرح restore بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے queue کے اندر number add کر دیا اور وہ غلطی سے add ہو گیا جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے اندر میں نے کرنے کے لیے یہاں پہ queue 1 میں بھی add کر دیا اور queue 2 کے اندر اور یہ مجھے نہیں چاہیے میں نے اس کو خالی کرنا ہے تو خالی کرنے کے لیے میں نے setting پہ آنا ہے اور یہاں پہ میں نے empty queue کرنا ہے تو یہاں سے میں yes کروں گا تو میری queue جو ہے نا وہ empty ہوگی فیلال اس کو نہیں کرتا میں صرف empty queue 2 کرتا ہوں یہ میں اس لیے میں نے نہیں کیا کیونکہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس queue 2 pending 0 ہو گیا اور یہ میرے پاس 2 SMS 1 کے اندر پڑے ہوئے ہیں اب میرا مقصد یہ ہے کہ جو queue 1 کے اندر SMS پڑے ہوئے ہیں ان number کو میں export کرنا چاہتا ہوں Excel کے اندر تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ نیچے ہے export queue 2 Excel اور یہاں پہ میں click کروں گا یس کروں گا یہ جو data ہے یہ export ہو گیا successfully کہاں پہ ہوا یہ message king کے اندر یہ queue 1 exported ہو گیا اس کو میں اگر view کروں تو یہ number اور یہ آگے message جو پڑا ہویا ہے یہ آپ کے سامنے number بھی آ گیا اور اس کا جو message کا وہ بھی آ گیا یہ اس queue کے اندر export ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور option بھی add ہوا ہے کہ وہ ہے inbox کا کیونکہ جب آپ message بہت زیادہ send کریں گے تو وہ آپ کے inbox کے اندر آ جاتے ہیں ابھی یہ under trial ہے کیونکہ یہ fully functional نہیں ہے کوئی android کی کچھ restriction ہے جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں چل رہا لیکن اگر پرانے phone جائے اس کے اندر چلے گا یہاں پہ میں اگر search کروں گا تو تمام کے تمام جو message ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے list ہو جائے گی کیونکہ یہ اس کو default application کرنی پڑتی ہے اس لیے وہ یہاں پہ آپ کو نہیں کر دیتا لیکن اس کے اندر میں export تمام SMS کو export بھی کر سکتا ہوں اور delete بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد about us کے اندر آپ جاتے ہیں جو ہمارا main کام ہے وہ تو ہمارا point of sale software کا ہے اس کے اندر چاہے آپ کے پاس retail کا ہو wholesale کا ہو distribution کا ہو مختلف قسم کا ہو restaurants ہو تو یہ ہم software basically وہ provide کرتے ہیں about us کے اندر ہمارا یہ ہے whatsapp marketing ہو گیا SMS marketing ہو گیا اور یا اگر آپ یہ application buy کرنا چاہتے ہیں نیچے میری detail لکھی ہوئی ہے آپ contact کر سکتے ہیں موسیقا